سواغت ہے آپ سب کا میں ویویک بندرہ انٹرنیشنل موڈیویشن سپیکر لیڈرشپ کنسلٹن سی ای او کوچ آج میں واپس آیا ہوں سٹارٹ اپس اور نئے بزنس کی مدد کرنے کے لیے اگر آپ آنترپنی ہو رہے ہیں ایک سٹارٹ اپ ہے یا سیلز دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو مارکٹ میں اپنی کمپنی کو اپنے پروڈٹ کو پوزیشن کیسے کرنا ہے اس کی تیاری ہے اگر آپ نے نیا بزنس شروع کیا یا بزنس بڑا کرنا چاہتے ہیں دھیان دیجئے گا کرانتی کاری فارمولا ہے چار کوارڈرنس کے بارے میں ایکسپین کروں گا ایدھر ہے پرائیس اور ایدھر ہے کوالٹی ان چار کوارڈرنس میں میں یہ ایکسپین کروں گا کہ آپ کو اپنے پروڈٹ کو لے کے مارکٹ میں پہنچنا کیسے ہے کس چیز کے لیے آپ جانے جانے چاہیے تو پہلا رول ہے کہ اپنا ایک پرفیکٹ آڈینس سلٹ کریں ڈیفائن یور پرفیکٹ آڈینس ہر آڈینس آپ کی پرفیکٹ آڈینس نہیں ہوتی ہے ہر جگہ الگ الگ پرائیس پہ مال نہیں بیچا جاتا ہے اپنا ایک رائٹ ٹارگٹ آڈینس ڈیفائن کریں جس کے لیے میں آپ کی ملت کرنے جا رہا ہوں کوارڈرنٹ ہے ایدھر اے پرائیس ایدھر اے کوالٹی کبھی کبھی کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جن کا کوالٹی تو بہت اچھا ہے لیکن پرائیس کم ہے یعنی کہ بہت اچھا مال بیچ رہے ہیں لیکن زیادہ مہنگا نہیں ہے اس کو بولتے ہیں value for money market تو جو لوگ value for money market کے اندر اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں وہ دھارنٹ کے روپے ماروتی سلوکی value for money سب جانتے ہیں کہ گاڑی مہنگی نہیں ہے ہمارے دیش میں لیکن value for money ہے اس کا resale value بھی اچھا ہے گاڑی چلتی بھی ٹھیک تھاک ہے value for money کا یاد آتا ہے ریلاکسوں کا ایک چپل جو برسوں سے ہم دیکھے آ رہے ہیں ان کی ہوائی چپل سستی ہے سو دو سو روپے کے اندر ان کی چپل کی کئی ویرائٹیز ہیں جس کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور لمبے سمیہ تک چلتی ہے پیسہ بھی زیادہ نہیں لگتا وہ بھی value for money market کے اندر آتا ہے یعنی کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ مہنگا نہیں ہے لیکن اچھا ہے اچھا دوسری طرف ایک اور ہے یہ market ہے opportunistic market یہاں پہ price بہت زیادہ ہے لیکن quality کچھ خاص نہیں ہے quality پہ زیادہ focus نہیں ہے لیکن price بہت زیادہ ہے opportunistic market میں quality پہ سامنے والا دھیان ہی نہیں دیتا کیونکہ وہاں customer کبھی کبھی آتا ہے مجبوری وش لے کے جاتا ہے اور ایک ہی باری میں زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتا ہے عموماً یہ market ہوتی ہے ویسٹیشن پہ یہ market ہوتی ہے highway پہ یہ market cinema hall کے اندر بھی ہوتی ہے جہاں customer روز روز same customer repeat نہیں ہوتا ایک customer بار بار نیا customer آتا رہتا ہے جتنا کاٹنا ہے کاٹ لو customer کو بے وکوف بنا لیتے ہیں آپ آگرہ میں تاج محل جائیے وہاں پہ روز نیا tourist آ رہا ہے تو وہاں بہت شانے اور سمجھدار بدھی مان لوگ وہیں گھومتے رہتے ہیں اور ایسا ایک customer کو کاٹتے ہیں ایسے tourist کو کاٹتے ہیں کیونکہ روز نیا tourist آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں opportunistic market آپ اپنے product کو position defined territory کے اندر اگر آپ دیریاں price زیادہ چارج کر رہے ہیں اور customer category وہی ہے جو repeat آنی تھی تو آپ کا دھندہ ختم ہو جائے گا opportunistic market کچھ specific جگہ پہ ہی چل سکتی ہے airport پہ روز نئی customer کو آنا ہے تو وہاں چل سکتا ہے آپ کو اپنے product کو position کرنا آنا چاہیے اگر آپ اس quadrant پہ دھیان دیں یہاں پہ price ہے quality بھی کم ہے اس کو بولتے ہیں Chinese goods market Chinese goods market کیا ہے ہلکا مال سستا مال کچھ گریب لوگ دیمان لوگوں کے بیچ میں جا کے ڈمپ کر دو بیچ دو Chinese toys ہوتے ہیں آپ کھلونے لے کے آتے ہیں دو دن میں ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے Chinese goods market کیا ہے جہاں پہ ان کو quality کی پروانی لیکن price sensitive market میں سستے سے سستا سستے سے سستا سستے سے سستا کر کے بیچنے کی ہی policy پہ کام کیا جاتا ہے جہاں پہ financial value ہی آپ کا preposition بن جاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کئی Chinese item ہیں آپ دیوالی کی لائٹ ہیں دو دن کے اندر تیسرے دن کے بار جلنی بند ہو جاتی ہیں آدھی لائٹ جلتی ہے آدھی نہیں جلتی آپ نے دیکھا ہے گاڑی چلاتے وقت ریڈ لائٹ پہ سٹاپ لائٹ پہ کچھ کھلونے کچھ وہاں پہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں بچے جدوی ہو جاتے ہیں کھلونا مانگ لیتے ہیں آپ کھلونا گھر لاتے ہیں 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 موسیقا 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 موسیقا